نمشکار میں ہوں پوانتیاگی بھارت ہی نئی ویدیشوں میں جس اسلامی سینٹر کو بڑی امید سے دیکھا جاتا ہے اور وہاں کی شکشہ پورے وشو میں فیلائی جاتی ہے اور اس کو پالن کرتے ہیں کروڑوں کے فولوور ہیں وہ ہے اتر پردیس کا دیو بند کا دارم علم جی ہاں دارم علم وہ سستہ ہے جہاں سے یہ مسلم دھرم کی شکشہ پرابت کرنے کے بعد دنیا کے کئی دیشوں کے لوگ اپنے دیشوں میں جا کر اسلام کے دھرم کی جانکاری کا پرچار پرسار کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں دیو بندی ایک باقاعدہ فولوور کی ایک پوری ایک فوج کہیے بریلوی دیو بندی یہ ایک طرح کے گھٹ ہیں جن کو اسلام کے ماننے والے بھارت میں فولو کرتے ہیں اس میں دیو بند کا نام سب سے اوپر مانا جاتا ہے بھارت کے اتحاس میں اتر پردیس کے اس دیو بند کے دارم علم کے آپ کو بتائیں جامہ مسجد میں گاؤں مانکی ہے جو مسلم بہل ایریا ہے اور وہاں یہ مسجد ہے جس کو جامہ مسجد کہتے ہیں ایک جامہ مسجد آپ کی ڈلی میں ہے اور ایک جامہ مسجد دلی میں ہے اور ایک جامہ مسجد اتر پردیس کے دیو بند کے مانکی گاؤں میں ہے تو اس جامہ مسجد میں ترنگا جھنڈا فیر آیا گیا اور وہ ترنگا جھنڈا فیرانے کی بھی خاص بات یہ ہے کہ باقاعدہ دارم علم کے جامہ مسجد کے لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ودایق کمر برجیس سنگھ کو آگرہ کیا کہ آپ ہمارے چھیتر کے ودایق ہیں اس لیے ترنگا فیرانے کا پہلا ادھکار آپ کا ہے آپ آئیے اور ترنگا فیرانے کا کام کریے تو یہ ایک بہت بڑا میں اس کو کہوں تو بہت بڑا کرانتی کاری پریورتن ہے کہ دیش کے آجاد بھارت کے اتیاس میں پہلی بار دیو بند دارل علم کے اندر جامہ مسجد پر ترنگا فیرانے گیا وہ بھی اٹھاون فیٹ کا جی ہاں ایک اتیاس رچا گیا ہے آپ کو بتائیں کشمیر کے لیے سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر میں بھی ترنگا کیسے فیرائے جائے گا آتنک وادی گھٹنا ہے بھارت نے دیکھا کہ دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد کشمیر میں بھی ترنگا فیرائے گیا لیکن اس سے بھی جادہ مہتو کی بات یہ ہے کہ اتر پردیس میں جہاں یوگی عادت تنات کی سرکار ہے جہاں کے بارے میں کونگریس اور سماج وادی پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سرکار آئے گی ہم پورے بہومت سے بنائیں گے ابھی اخلیش یادو نے پچھلے جنہوں کہا چار سو سے عدیق سیٹے ہم لائیں گے کس کے بیس پر وہ کہتے ہیں کہ ایم وائی فیکٹر یعنی مسلمان اور یادو مل کے ہم سرکار بنا لیں گے اب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ جس کو پورے اتر پردیس ہی نہیں بھارت اور دنیا کے مسلمان فولو کرتے ہیں وہ ہے دارالعلم دیوبند کا اور وہ اب سویکار کر چکا ہے کہ مکہ دھارا میں رہنے میں ہی فائدہ ہے یوگی سرکار میں ان کا بھروسہ دیکھئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یوگی سرکار کی یوجنہ اتر پردیس میں یوگی جی نے لاغو کی ہیں جو گاؤں گاؤں میں شہر شہر میں لاغو ہو رہی ہیں جس طرح کی صدہار کی ویوستہ قانون میں کی گئی ہیں اس سے اتر پردیس کے مسلمان بھی اتفاق رکھتے ہیں یعنی خوش ہیں اور جس کے کارن یہ پوجیٹیو چیزیں اب آ رہی ہیں اتر پردیس سے کہ جس کو پوری دنیا مانتی ہو جس کو اتر پردیس ہی نہیں پورے بھارت کے مسلمان فولو کرتے ہو اس دارالعلم کی جامہ مجد میں ترنگا لہرہ آیا گیا یوں تو آپ کہیں گے ترنگا لہرہ نہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بھارت میں دیش کی آجادی کے بعد سے اور آجادی کے پہلے سے ترنگا لے کر لوگ چلتے رہے ہیں ترنگا لہرہ آیا گیا ہے لیکن آپ کو بتائیں اسی دیش میں ایسے بھی لوگ اب سے پہلے ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ترنگا کا لہرہ نہ یا مجد میں ترنگا لہرہ نہ یہ ہمارے دھرم میں نہیں ہے صاحب کسی کو کہا جنمنگن گانا ہے بندے ماترم گانا ہے یہ ہمارے دھرم میں نہیں ہے صاحب لیکن اب یہ دارالعلم دیوبند نے صد کر دیا ایک طرح سے کہ بھائی یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں فیلا رہے تھے وہ غلط تھا اسلام دھرم یہ کہتا ہے کہ جس دیش میں آپ رہتے ہو اس دیش کے ساتھ وفاداری کرو اور وفاداری جو ترنگا ہے اس کے ساتھ یہ دیش بھکتی ہے اور جن لوگوں کو ترنگے کا اتیاز پتا ہوگا وہ یہ جان لیں کہ دیش کی آجادی کے پہلے ترنگا جب یہ ایک کرانتی کاریوں نے اپنا ایک جھنڈا بنانے کی بات سوچی تھی اس سمیں ایک جھنڈا کمیٹی بھارت میں بنی تھی اور اس جھنڈا کمیٹی میں جادہ تر لوگوں کی رائے تھی دی تھی کہ بھارت کا جو جھنڈا ہے بھارت کی جو پرمپرہ ہے بھارت کی جو سنسکرتی ہے وہ بھگوا دھوج کی ہے کیونکہ آپ جتنے بھی یدھ اس کے پہلے کے دیکھوں گے چاہے وہ مہبارت کا یدھ ہے چاہے وہ رام جی کے جمانے کا ہے اس میں اور چھترپتی سیوازی کا ہے ہمارے دیش کے راجاؤں کا ایک ہی دھوج رہتا تھا بھگوا دھوج لیکن جب ترنگا کمیٹی بنائی گئی جب انگریجوں کا شاشن بھارت میں تھا اس سمیں مسلمان بھی انگریج چھوڑو آندولن میں لگے ہوئے تھے اور کرانتی کاری تھے اس سمیں ایک رائے آئی کہ بھائی بھگوا جو ہے یہ خالی ہندووں کا ایک کلر ہے اس میں مسلمانوں کو بھی شامل کیا جائے یعنی ان کا پرتی ندیت بھی جنڈے میں ہو ایسا جنڈا بنایا جائے اس پر تیسرا رنگ کرسچنوں کا ڈالا گیا اور اکہ دکہ کرسچن بھی اس دیش میں اس سمیں تھے جنہوں نے انگریجوں کے آنے کے بعد دھرم پریورتن کیا تھا لوگ انہیں رائے رکھی کہ بھائی وہ بھی انگریج ہیں کچھ دھرم پریورتن کر چکے ہیں وہ بھی آجادی کی لڑائی میں ان کو بھی شامل کرنا ہے تو تیسرا رنگ ان کا بھی رکھ لو اور اس طرح تین رنگ کا جنڈا بنا جس میں بھگوات رنگ جو ہے وہ ہندووں کا سفید رنگ کرسچنوں کا اور ہرہ رنگ مسلمانوں کی تشتی کرن کے کارن ڈالا گیا تھا تو تیرنگا جب بنا سر سمتی سے سب نے سہیوک کیا سب نے اس کو سویکار کیا لیکن اس دیش کی آجادی کے بعد سے کچھ لوگ دھرم کے انویائی بن کر اس دیش کے لوگوں کو بھڑکانے اور بھڑکانے کا کام کرتے رہے انہوں نے کہا مجد میں تیرنگا نہیں لہرائے گا انہوں نے کہا ہم جنگن من نہیں کہیں گے بھارت ماتا کی جے تو ہم بولیں گے ہی نہیں یہ تو حرام ہے ہمارے اسلام میں بھائی ایسے لوگ ویسی جیسے لوگ اس دیش کو بھڑکاتے رہے لیکن یہ جو کام آج اتر پردیش میں ہوا ہے اس نے دو باتیں صد کر دی کہ ایک تو یوگی جی کا جو کام ہے اس کو اتر پردیش کے مسلمانوں نے سرایا ہے سویکار کیا ہے اور یوگی جی کے شاشن میں وہ اپنے کو سرکشت محسوس کر رہے ہیں ورنہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدائک کو اس بھجہ روہن کارکم میں نہ بلاتے ہیں یہ آپ کو بتاؤں دوسرا برجیس سنگھ جو ہیں وہ ویدائک ان کو بھی ہیٹس آف ہے کہ وہ ایسے ایک ویدائک ہیں کہ مسلم بہل شہر مسلم بہل چھیتر اور وہاں وہ لوگ پریے یری ہیں تو یہ ان کے کام کو اور کارکشلتہ کو دکھاتا ہے کہ یوگی جی کے ویدائک کس طرح سے لوگوں میں پیٹھ رکھے ہوئے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اس سے ایک بات اور صد ہوئی ہے کہ اب دیش کے مسلمان جاگ چکے ہیں اور دیش کی مکھے دھارہ میں اپنے کو شامل کرنے کے لیے انہوں نے پہل کر دی ہے جس طرح سے تین طلاق کے بعد مسلم یوٹیوں نے موڈی جی کو ووٹ دینے کا تیہ کیا اور موڈی جی کو ووٹ کیا کھل کر پکش میں سامنے آئیں اسی طرح یوگی جی کے شاشن کال میں یدی آپ آنکڑیں نکالیں گے تو یوگی جی کے دوارہ جو بھی یوجنائیں گاؤں اور شہر میں لاغو ہے بینا بھید بھاؤ ہر دھرم کے ویکتی یا یوبتی کو وہ مدد مل رہی ہے اس میں استری پرس چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو گاؤں گاؤں میں سویم ساہتہ سمو بنا کر کے محلاؤں کو سویر روجگار دلائے جا رہا ہے وہیں جو یوک ہیں چاہے وہ بنارس کے ہوں چاہے وہ مراد آباد کے اپنے تانبے پیتل کا کام کرنے والے ہوں اس میں سب مسلمان کاریگر ہیں لیکن یوگی جی کی یوجنہ بینا دھرم دیکھے سب کو سمان روپ سے مل رہی ہے جس کے قارن ان کے سوچ میں پریورتن آیا ہے کہ ابھی تک جس یوگی عادتنات کو بھگوا داری بتا کر وپخش کے لوگ جس میں سماجوادی پارٹی اور کانگریسی لوگ ہمیں بھڑکا رہے تھے ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یوگی جی کا شاشن آ گیا ہے بی جے پی کا تو یہ تو تمہیں کھا جائیں گے یہ تو بھار نکال دیں گے بھائی یہ ہمارا سب سے زیادہ خیال رکھے ہوئے ہیں نہ کوئی رشوت دینی پڑتی ہے نہ کوئی سپارس لگانی پڑتی ہے اور یوگی جی کی یوجنہوں کا لاب یعنی سرکار کا لاب بلکل کھل کر مل رہا ہے تو اس سے یہ دیکھتا ہے کہ اتر پردیش کا مسلمان اب دھیرے دھیرے بدل رہا ہے نشت روپ سے یہ یوگی جی کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ یہ ایک سروات ہوئی ہے دیکھنا ہے چناو آنے تک کس طرح سے اتر پردیش کا ماحول بدلتا ہے اور نشت روپ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں خود اتر پردیش کا ہوں کہ یدی دیو بند نے تیہ کر لیا ہے تو نشت روپ سے اتر پردیش کا مسلمانوں کا رکھ بدلنا تیہ ہے اور دیو بند اپنے آپ نے اس بات کے لیے جانا بھی جاتا ہے کہ وہ ہمیسہ بڑے ہردے کی بات کرتا ہے ان کے جو اسکولرز ہیں جب بھی کبھی ٹی وی ڈی بیٹ پہ آپ دیکھیں گے وہ شہن سیلتا سے اپنی بات کو رکھتے ہیں پڑے لکھے والی بات کرتے ہیں آج کا مورڈن یگ میں وہ مورڈن طریقے کو اپنانے میں بہت پہلے سے ہی آگے رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں جیسے موڈی جی کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں لیپ ٹوپ ہو اس وچار کو دیو بند نے سب سے پہلے سرہا تھا اور اسی لیے موڈی جی کی بات کا انہوں نے سمرتن کیا تھا نشت روپ سے یوگی جی کو اب وہ سمرتن جب کریں تو یہ دن دور نہیں ہے کہ اتر پردیش کا مسلمان اب دنگے کی پولٹیکس نہیں کرے گا نفرت کی راجنیتی نہیں کرے گا یوگی جی کے راج میں آنند سے رہے گا آجادی سے رہے گا نربے ہو کر رہے گا اور اتر پردیش کے وقاس میں اپنا سہیوک کرے گا یہ بہت بڑیہ قدم ہے اور اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں باقی مسلم بھائیوں کو بھی جو اتر پردیش میں رہتے ہیں یا دیش میں کہیں بھی رہتے ہیں پولٹیکس میں جو بھی لوگ نفرت کی راجنیتی کر کے آپس میں لڑانے کا کام کر رہے ہیں ان کی بات نہ سنو آپ موڈی جی اور یوگی جی کے کام دیکھئے اپنے بھائیوں سے پوچھو کیسا آپ کو لگ رہا ہے کیسی آپ کو یوجنائے مل رہی ہیں لسٹ لے لو ڈی ایم کے آفیس میں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کتنے مسلمان یوکیویتیوں کو بینا ایک روپیہ رشوت دیے یوگی شاشن میں آپ کو وہ لاب دیا گیا ہے تو اگر یوگی جی ایک کٹر ہندو ہوتے اور اس طرح کے ہوتے ہیں کٹر ہندو کیونکہ سنت ہے بھائی تو اگر وہ اس طرح کے ہوتے جیسا آپ کو سماج وادیوں نے سمجھایا تو آج کسی بھی مسلمان کو اتر پردیس میں ایک بھی یوجنہ کا لاب نہ ملتا لیکن یوگی جی ایک یوگی ہے ایک سنت ہے ان کے لیے سب برابر ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے وہ کیول نفرت کرتے ہیں تو انیائے اور اسطح سے کرتے ہیں جو ان کے لیے کوئی بھی ہو ہم نے دیکھا وکاس دوبے برہمان تھا لیکن اس کا انکاؤنٹر ہوا یوگی جی نے کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہا کہ اس کو بچاؤ کیونکہ یہ ہندو ہے تو اسی طرح یہ بات سمجھنا ہوگا یوگی جی کا شاشن آج تک کے کارکالم اتر پردیش میں سب سے نمبر ون ہے اس کا ایک جیتا جاگتا ادھارن یہ دھجا روہن ہے جو کی یہ دیو بند کے جامہ مججد میں مان کی گاؤں میں ہوا ہے بندے ماتر